بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہ ٹوپک ہے آرک لینگت کا تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ آرک لینگت کو ڈیفائن کریں گے ان ٹرمز آف پولیگونل آرک لینگت یعنی کہ پولیگونل جو ہے وہ آرس کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ کس میں چینج کر کے اس کی جو لینگت ہے وہ فائنڈ کریں گے پولیگونل کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ٹرائنگل بھی ایک پولیگونل ہے پولیگون آف تھری سائیڈڈ سکیر جو ہے وہ پولیگونل ہے پولیگونل آف فور سائیڈڈ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جیسے جیسے سائیڈز بڑھاتے جائیں گے تو پولیگونل کی جو سائیڈز ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اب یہاں پہ اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگوں نے سیکنڈ یئر کا میتھمیٹکس پڑھایا بھی ہوگا اور جو ہے وہ پڑھا بھی ہے اس میں ہم جب ہم لیمٹ کا کنسیپٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر فرض کریں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک سرکل ہے اور سرکل میں ہم جو ہے وہ پولیگون کو جو ہے وہ ٹراغ کرتے ہیں مثلا میں یہاں پہ جو ہے وہ اگر تھری سائیڈ پولیگون لوں گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرض کریں یہ تھری سائیڈ پولیگون ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹرینگل کہتے ہیں اور یہ اپروکسیمیشن اتنی بیٹر اپروکسیمیشن نہیں ہے اگر ہم ان تینوں کی لینگس کو ایڈ کریں اور سرکنفرنس کی لینگس جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے اب ہم اس کو مزید جو ہے وہ امپروف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو انکریز کا لیتے ہیں اب ہم ان کے پوائنٹس کو پہلے تین ہے اب جو ہے وہ کتنی ہو جائیں گی سٹوڈنٹس جو ہے یہ سکس ہوئی کیسے اب میں مثلا میں اس کو اس سے جائن کرتا ہوں اب یہ جو ہے وہ ہمارے پاس پولیگون آف سکس سائیڈ آگئی اب ان چھے جو پولیگون کرز ہیں ان کو جو ہے وہ اگر ہم آرس ہیں یہ پولیگون آرس جو ہیں ان کو جو ہے وہ اگر ہم آئیڈ کریں گے تو اب جو اس کی لینگت ہے وہ کیا ہے اس سرکنفرنس آف دی سرکل کے جو ہے وہ تھوڑی سی قریب چلی گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم اس کی مزید جو ہے وہ بریکج کریں یہ پوائنٹس جو ہے وہ مزید کیا کر لیں انکریز کر لیں ٹھیک ہے تو اب جو اپروکسیمیشن ہے اب وہ یہ دیکھیں آرک لینگت یہ جو والی ہے پولیگونک آرک لینگت اور جو اوریجنل آرک ہے اس کی لینگت کے اب یہ جو ہے وہ کیا ہو گیا مزید جو ہے وہ قریب چلا گیا ٹھیک ہے اب اس طرح ہم جیسے جیسے نمبرز کو جو ہے وہ انکریز کرتے جائیں گے تو اس کا مطلب ان کی لینگت کا سم جو ہے وہ کس کے ایک ال جا رہا ہے سرکنفرینس آف دی سرکل اور سرکنفرینس بھی بیسیکلی ایک آرک ہی ہے جو کہ ایک پورا جو ہے وہ سرکل ہے تو اسی چیز کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے چلیں گے سٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم ایک آرک کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے تو دی لینگت آف آرک اس ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف لینگت آف اپروکسی میٹنگ پولیگونل آرکس یہ جو ہے وہ ہمارے پاس پولیگونل آرکس ہیں پولیگونل آرکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر مختلف سائیڈز کی پولیگونز جو ہیں ان کو اپروکسی میٹ کیا ہے ان کو کیا کیا ہے اپروکسی میٹ کیا ہے اب وہ کہتا ہے لیٹ این آرک سی فرض کر لیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کوئی ایک آرک ہے سی ٹھیک ہے اس آرک کو جو ہے وہ ہم کیا کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ آرک ہے یہ آرک جو ہے وہ کیا ہے سی اسی کو ہی جو ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں یہ جو ہے وہ آرک سی ہے ٹھیک ہے اب اس آرک کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ دو جو ہے وہ اپروکسی میشن آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک یہ والی اپروکسی میشن ہے اور ایک جو ہے وہ مزید یہ والی اپروکسی میشن ہے نوٹ انسیسری ریگولر وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرک لازمی نہیں ہے یہ جو سرکل ہے یہ تو ریگولر آرک ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ آرک جو ہے وہ ریگولر ہو ار ریگولر آرک بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی اسی طرح ہم سب ڈیویینز کے اندر کر کے ہم اس کو جا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کی لینگت کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں تو گیون بے اب یہ جو آرک ہے یہ ہمارے پاس کس سے ڈیفائنڈ ہے اس پیرامیٹرک ایکویزن سے ڈیفائنڈ ہے اور اس کو ہم جا ہے اس سے پہلے بڑی تفصیلن جا ہے اس کے اوپر جا ہے وہ ویڈیوز کو جا ہے وہ ایک ایک چیز کو میں نے ایکسپلین کیا ہے یہ پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن کی بات کی ریگولر کرب کی بات کی اور اس کے اندر جو آپس میں کیا ریلیشن ہے اس کی جو ہے وہ بات کی کون سے جو ہے وہ الوائیبل چینج ان پیرامیٹرک فارم ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا اور یہ میں ریکمنٹ بھی کروں گا سٹوڈنٹس کے آپ جو ہے وہ پہلے تمام ویڈیوز کو بڑی ترتیب سے جو ہے وہ اگر سمجھ کے آئیں گے تو بات جو ہے وہ بڑی آسان ہوگی برل یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پیرامیٹرک جو ہے وہ ایکویزن سے ریپیزنٹ ہو رہی ہے جس میں جو پیرامیٹر ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ وہ کہاں سے لے کے ہے اے سے لے کے بی تک ہے یعنی کہ اس ٹی کا جو انٹرول ہے وہ اے سے بی ہے اب ہم نے اس ٹی کو بیسیکلی کیا کرنا ہے یہ جو انٹرول ہے جس انٹرول پہ یہ کروڈ ڈیفائنڈ ہے اس کے بیسیکلی ہم کیا کریں گے پیسز کریں گے سب ڈیویئنڈ کریں گے جیسے آپ لوگوں نے جو ہے وہ بی ایسی میں پڑا ہوگا کہ جب ہم ایریا کی بات کرتے ہیں انٹیگرل کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم سب ڈیویئنڈ کرتے ہیں ٹی ایکسز ایکسز کی جو ہے وہ سب ڈیویئنڈ کرتے ہیں اور اس سب ڈیویئنڈ کے اندر سب ڈیویئنڈ ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم یہاں پہ اگر سب ڈیویئنڈ کریں اس کے مختلف جو ہے وہ پوائنٹس ہم نے جو ہے وہ ڈیفائنڈ کر دیئے اس میں ہم اس کی جو پارٹیشن ہے وہ n انٹرولز کے اندر کر رہے ہیں n پوائنٹس کے اندر کر رہے ہیں تو ایک ہمارے پاس جو ہے ویلیو ہے گی ٹی نوڈ، ٹی ون، ٹی ٹو اب ٹو جو ہے وہ ٹی این یہ ٹی نوڈ ہے یہ آجے گا ٹی ون، ٹی ٹو، ٹی تھری اب ٹو جو ہے وہ یہ کیا آئے گا ٹی این یہ ڈیفنیلی ٹی این مائنس ون ہوگا جہاں پہ درمیان میں کہیں بے بات کریں تو اس کو ہم جنرلی ٹی آئی مائنس ون اور ٹی آئی بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جس کو جنرل ریپیزنٹیشن کے طور پہ آگے جو ہے وہ ہم یوز بھی کریں گے برحال یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سب ڈویئن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سب انٹرولز بن گئے ہیں کون کون سے ٹی نارڈ سے ٹی وان ایک سب انٹرول ہے ٹی وان سے ٹی ٹو سب انٹرول ہے اور سو آن آف دی انٹرول اے ٹو بی یہ ہم نے شروع والی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بات کی تھی کہ ای تھری کا کیا مطلب ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کیا مطلب کہ ہمارے پاس ٹی نارڈ کے اوپر ایکس کی ویلیو ہے یہ دیکھو ایکس کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایکس جو ہے وہ ٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایکس کی ویلیوز ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ہوں گی ٹی نارڈ کے اوپر اس کی ویلیو کو ہم ایکس نارڈ سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ایکس کی ویلیو ٹی وان کے اوپر اسے ہم ایکس وان سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر میں کہیں درمیان میں بات کروں تو ti کے اوپر جو value ہے x کی اس کو ہم جو ہے وہ کیا لکھ لیں گے x i لکھ لیں گے اسی طرح جو ہے وہ x کی value ti-1 کے اوپر جو ہوگی اس کو جو ہے وہ ہم کیا لکھ لیں گے x i لیکن ادھر جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے تو اسے i کہیں گے اور اسے ہم i-1 کہہ لیتے ہیں and so on اور ادھر x n is equal to x at tn تو یہ ہمارے پاس اس functions کی جو ہے وہ values آگئی ہیں in جو ہے وہ points کے اوپر which are joined in sequence to form the approximating polygon arc p h on end the figure اب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ فرض کریں یہ جو red والی ہے یہ line یہ p ہے تو یہ polygon ہمارے پاس جو ہے وہ p ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا کہہ لیتے ہیں یہ p آگئی اور یہ جو green والی ہے اس کو ہم جو ہے وہ p پرائیم سے represent کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو p پرائیم ہے یہ approximation better ہے کہ پی سے جو ہے وہ better approximation ہے ہم نے وہاں پہ number of points جو ہیں وہ کیا ہیں وہ increase کر دیئے ہیں اچھا بھی اب یہاں پہ یہ جو ہے which are giant in sequence to form an approximating polygon arc p as shown in the figure length of the line between اب یہ دیکھو ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ یہ arc جا رہی ہے یہ بھی arc یہ ہے لیکن یہ کون سی arc ہے یہ polygon arc ہے پی جس کو ہم نے یہ کہا ہے تو length of the line between two adjacent points اب ہم مارے پاس یہ جو دو points ہیں ان کو ہم adjacent points کہہ لیتے ہیں یہ والے جو دو points ہیں ان کے اوپر جو values ہیں یہ adjacent values ہیں ٹھیک ہے two adjacent points یہ ہمارے پاس آگئیں یہ ایک x i minus 1 اور x i ان کے درمیان اگر ہم نے distance find کرنا ہے یہ فرض کریں یہ x i ہے اور یہ x i minus 1 ہے اور یہ x i ہے تو ہم کیا distance find کرتے ہیں x i میں سے x i minus 1 کو minus کر کے اس کا جو ہے وہ مار لے لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے students اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ i کو جو ہے وہ 1 replace کرتے ہو تو یہ x1 minus x not آئے گا اگر جو ہے وہ i کو 2 replace کرتے ہو تو یہ x2 minus x1 آئے گا and so on xn minus xn minus 1 ہے تو اس کا مطلب ہم کیا کریں گے جتنی بھی lengths ہیں ان ساری lengths کو جو ہے وہ add کر لیں تو وہ ہمارے پاس sp سے represent ہوگا یہ basically کس کے equal ہے یہ ہمارے پاس equal ہے اس sigma کو میں open کروں تو basically i کی جگہ پہ میں جب 1 put کروں گا تو یہ آئے گا x1 minus x not mod پلس پھر میں i کو جب 2 put کروں گا تو یہ آئے گا x2 minus x1 mod پلس اس طرح جو ہے وہ put کرتا جاؤں گا تو یہ xn minus xn minus 1 mod اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ جتنے بھی subdivisions ہم نے کی ہے جتنے بھی points بڑھا لیے ہیں ہم نے اتنے ہی جو ہے وہ lengths وہ ہمارے پاس آ جائیں گی ان تمام lengths کو جو ہے وہ add کر لیں گے تو یہ ایک approximation ہے یہ کیا ہے یہ جس کو ہم p approximation کہہ رہے ہیں کہ یہ جو p کے ہم نے polygon arcs جو ہے وہ draw کی ہیں یہ ان کی approximation ہے اور ان کی length جو ہے وہ کس کے equal ہے sp کے equal ہے بسیکلی وہی concept آئے گا جو کہ میں اس میں بات کر رہا تھا limit والا concept ہوگا یا maximum value والا جو ہے وہ concept ہوگا تو برحال ہم نے جو ہے وہ ایک approximation جو ہے وہ sp کی اس کے بعد ہم ایک اور better approximation کو consider کر کے پھر آگے تھیوری کو لے کے چلتے ہیں اب students جیسا کے بات بھی ہوئی کہ ہم جیسے جیسے number of points increase کرتے جائیں گے تو اس کی جو approximating ہمارے پاس polygon arcs ہیں ٹھیک ہے وہ جو اس کی length ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر یا arc کی length کے قریب چلتی جائے گی تو no suppose we introduce a better approximation approximating polygonal arc p prime یہ اب ہمارے پاس جیسے میں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو red ہے اس کو جو ہے وہ p consider کر لیں اگر example کے طور پہ تو یہ ہمارے پاس better approximation ہے تو یہ کیا آجے گی یہ p prime آجے گی یہ جو p prime ہمارے پاس approximating polygonal arcs ہیں اچھا اب یہاں پہ جیسا کہ figure میں جو ہے وہ shown ہے since the length of one side اچھا یہ بھی ہمیں بتا ہے آپ بھی فرض کریں یہ ہمارے پاس ہے اس میں یہ بھی کیا بن جاتی ہے ایک polygon ہی بن جاتی ہے اور اس polygon میں ایک side کی length باقی دو sides کی length کے سم سے less رہتی ہے بصلا آپ یہ دیکھیں نا یہ جو length ہے یہ ان دو کو add کریں ٹھیک ہے تو یہ length جو ہے وہ کیا ہوگی less ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اسی concept کو اگر ہم یہاں پہ آگے جو ہے وہ use کریں گے since the length of one side of a polygon کوئی بھی polygon ہے اس کی ایک side جو ہے اس کی جو length ہے less than equal to the sums of the lengths of the other sides باقی جو اس کی جو sides ہیں ان کی length کا sum کریں تو اس سے وہ چھوٹی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ہمارے پاس length ہے وہ کم ہوگی کس سے پی پرائیم سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ پی والی length بنتی ہے اور پی پرائیم والی یہ والی length بنتی ہے وہ اس سے greater ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sp is less than equal to sp prime جیسے جیسے definitely جو ہے وہ ہم چیزوں کو refine کرتے جائیں گے تو اس کی length جو ہے وہ arc length کے قریب جاتے جائے گی thus we are led to define the length of the arc c as the greatest length اس کو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ کون سی length ہے greatest length of all possible approximating polygon arcs p یعنی کہ جو ہمارے پاس greatest ہوگی وہ basically arc length کے equal آئے گی اب فرض کریں اگر ہمارے پاس یہ arc تھی x is equal to xt اور اس میں ہم نے interval page کو define کیا تھا اس کو ہم کہیں گے rectifiable ہے rectifiable کے لئے آگے ہم mathematical term کو بھی جو ہے وہ prove کریں گے برحال is set to be rectifiable کب کہیں گے if the set s of all possible sp is bounded above کب ہم کہیں گے یہ rectifiable ہے کب ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ rectifiable ہے اگر جتنی بھی ہم approximations بنا سکتے ہیں ان approximation کا set بنا لیں ان approximation کا کیا بنا لیں set بنا لیں اور وہ set جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے bounded above ہونا چاہیے اب یہ جو bounded above bounded below اور maxima minima least upper bound lower upper bound اس کے لئے students اگر آپ اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ real analysis کی جو ہے وہ play list میں جائیں گے تو پہلا جو ہے وہ lecture اس کے اندر میں نے بڑی تفصیلاً جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے وہاں سے آپ یہ جو کوئی بھی set ہے اس کا upper bound lower bound least upper bound جو ہے ہمارے پاس greatest lower bound اس طرح کی جتنے بھی concepts ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ infima maxima ٹھیک ہے سپریما یہ سارے کے سارے جو ہے وہاں پہ concept جو ہے وہ مجود ہیں لیکن ابھی میں بھی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات بھی کروں گا برحال if the set s of all possible sp is bounded above اس case کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ جو set s ہے set s کون سا set ہے جس کے اندر ہم نے جتنی بھی approximations ہیں ان کو consider کیا ہے جیسے ایک approximation آ جاتی ہے s پ ایک ہے s پ پرائم ایک ہے s پ ڈبل پرائم and so on ان سب کا ایک جو ہے وہ کیا بنا لیتے ہیں set بنا لیتے ہیں تو اس میں جو سپریمم ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے length of the arc جو سپریمم ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہیں گے length of the arc کہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں سپریمم کیا ہوتا ہے جتنی بھی جو ہمارے پاس possible approximating جو ہے وہ polygon arcs بنتی ہیں ان میں جو maximum ہوگی یعنی کہ جو سپریمم ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے length of the arc کہیں گے تو سپریمم کی بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے concept کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ basically جو ہے وہ real analysis کا topic ہے اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس کے اوپر میں نے تفصیلن جو ہے وہ real analysis والی playlist کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ lecture موجود ہے اسی طرح پی پی ایسی کی تیاری کی حوالے سے جو ہے وہ اس کے بیس پچیس جو ہے وہ mcqs جو ہیں وہ موجود ہیں تو بہرحل یہ ہے کہ set s of real numbers is set to be bounded کب ہم کہیں گے کہ یہ جو set ہے یہ bounded ہے bounded from above if if there is a real number m such that x is less than equal to m for all x in set s یعنی کہ ہمارے پاس فرض کریں set ہے اور set کے اندر ہم number یہ consider کا لیتے ہیں کہ zero سے لے کے ہمارے پاس یہ کوئی numbers ہیں یہ one two three four and so on یہ کوئی number ہے m اس کو ہم یہ کہتے ہیں m کب ہم کہیں گے maximum ہے اگر اس کے یہ جو سارے جتنے بھی numbers ہیں وہ سارے کے سارے numbers جو اس set کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوں وہ اس سے less رہے for all x in s s کے جتنے بھی members ہیں x کے جتنے بھی جو ہے وہ members ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ members وہ کیا ہونے چاہیے اس ایک number سے کیا رہنے چاہیے یا تو equal ہو یا less ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ bounded ہے from above یہ کیا ہے یہ bounded ہے from above in this case the number of m is called the upper bound of s تو اس کو ہم کیا کہیں گے upper bound کہیں گے یہ s کا کیا ہے upper bound ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ تو m کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی یہ number ہے جو m سے بھی بڑا ہے تو یہ بھی s کا upper bound ہوگا یہ بھی s کا upper bound ہوگا ادھر یہ set کے اندر نہیں number وہ بھی اس کا upper bound ہوگا upper bound کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ number اس set کے اندر بھی جو ہے وہ مجود ہو یہ ہر number جو اس سے بھی بڑا ہے وہ basically کیا ہے upper bound ہے اس کا مطلب upper bound ایک نہیں ہوتا upper bound بہت زیادہ ہوتے ہیں upper bound کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم پھر ہم least upper bound کی بات کریں گے کس کی بات کریں گے least upper bound کی تو note that if m is an upper bound of s m ہمارے پاس کیا ہے s کا upper bound ہے than any l such that than any l یہ فرض کریں یہ l ہے ٹھیک ہے m ہمارا upper bound تھا ہم جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ any l such that this l is greater than equal to m یہ جو ہے وہ اس m سے بھی جو ہے وہ بڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس upper bound ہی ہے جیسے میں نے یہ بات کی اس کا مطلب اس m سے ہر بڑا number بھی جو ہے وہ کیا ہے وہ upper bound ہی ہے وہ بھی کیا ہے upper bound one of the basic properties of real number is that if s has an upper bound then it has least upper bound یعنی کہ اگر جو ہے کوئی set ہے وہ upper bound رکھتا ہے تو وہ لازمی least upper bound بھی رکھے گا یعنی کہ upper bound کے اندر سب سے چھوٹا جو ہے upper bound جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ least upper bound ہوگا یا اس کو ہم کیا کہیں گے supremeم کہیں گے یا اس کو ہم کیا کہیں گے supremeم اس کا مطلب یہ ہے کہ an upper bound وہ upper bound جو ان تمام upper bound میں سے کیا ہے less ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو supremeم کہیں گے اور جو supremeم ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کیا کہا ہے arc length کہا ہے supremeم کو کیا کہا ہے arc length اب students یہ ایک اور جو ہے وہ concept ہے اس کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ note that the length of an arc is independent of parameter parameter کوئی بھی use کریں اس پہ depend نہیں کرتا یہ جو length ہے اس پہ depend نہیں کرتا ultimately جو ہے وہ supremeم پھر اس پہ depend نہیں کرتا تو یہ ہم جو ہے وہ students ایک curve لیتے ہیں x is equal to xt جو کہ i t interval کے اوپر defined ہے اور x is equal to x star theta جو i theta interval کے یہ basically دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں یہ سے پہلے ہم ویڈیوز کے اندر بات کر کے آ چکے ہیں یہ ایک ہی curve کی دو representations ہیں ایک جو ہے وہ ایک کے اندر جو ہے وہ ہم نے t parameter کو define کیا ہے اور دوسرے میں theta parameter کو define کیا ہے b2 representations of c such that t جو ہے وہ is equal to t theta is one to one یعنی کہ یہ جو function بنتا ہے t جو theta کے اوپر dependent ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ one to one function ہے تو جتنی بھی ہم اس کی sub deviance کا لیں theta کی اب یہ دیکھیں یہ theta جو ہے t جو ہے وہ کس کا function ہے theta کا تو ہم theta کی جو ہے وہ sub deviance کرتے ہیں ٹھیک ہے theta naught theta one theta two اور ان کا order جو ہے وہ یہ والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ one to one ہے تو ہر theta one کے لیے t1 موجود ہوگا theta naught کے لیے t1 موجود ہوگا theta two کے لیے t2 موجود ہوگا such that their correspondence is a unique subdivision یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس طرح کی جو ہے وہ اس کی subdivision آ جائے گی یا جو ہے وہ orientation change کر لیں صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ مثلا بجائے اس کے t1 t1 t2 کی بجائے orientation یہ ہو سکتی ہے کہ آپ tn tn minus 1 یا کوئی اور جو ہے وہ اس کی orientation ہو جائے لیکن یہ جو one to one ہے مثلا ہر ایک unique theta کے لیے یہ جو ہے وہ کیا ہے unique t موجود ہے جس طرح یہ t i is equal to t i theta i کی value ہم one two three four and so on جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس representations ہیں یہ same polygonal arc کو جو ہے وہ define کرتی ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ same polygonal arc ہو تو ان کی یہ representation ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ جو set ہم بنائیں گے جو set of lengths of all approximating polygonal arcs ہے یہ basically پھر کیا ہے independent of the parameter یہ parameter کے اوپر ہم نے یہ دیکھا depend نہیں کرتا آپ اسے theta parameter سے represent کر لیں اسے t parameter پہ represent کر لیں تو جو اس پہ depend اس کی جو ہے وہ curve جو ہے وہ depend نہیں کرتی بلکہ جو length ہے نا curve کی arc کی وہ independent of the parameter ہے وہ کیا ہے parameter سے independent ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو set ہے جس کے اندر جو ہے ہم lengths of all approximating polygonal arcs جو ہے ان کا ہم نے set بنایا تھا تو اس میں جو maximum value ہے وہ different representation سے وہ بھی effect نہیں ہوتی وہ بھی independent ہے اس کا مطلب جو length ہے length of جو ہے وہ c ہے وہ کیا ہے وہ independent of the parameter ہے تو یہ تھی student سے ہمارے پاس arc length کی جو ہے وہ definition اور اس کی explanation اور یہ اس کی جو representation کے اوپر dependence ہے یا نہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایک example consider کریں گے جس میں ایک میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے کہ curve rectifiable کب ہوتی ہے اور دوسری میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے کہ کب جو ہے وہ curve rectifiable نہیں ہوتی یہ ہم باتیں جو ہے وہ next video کے اندر discuss کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ